اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے دوبارہ سے احساس پورٹل اوپن کر دیا ہے جنہیں کہ احساس سکولرشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اس پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کو ایک نوٹیفکیشن بھی دکھاؤں گا اگر آپ میرے اس چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کرلیں سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن پر ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میں ایڈوکیشن کے مطالق یا جابز کے مطالق کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملس کے سٹوڈنٹس آہ اب بات کرتے ہیں احساس سکولرشپ کے بارے میں احساس سکولرشپ اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو آن لن اپلائی کرنے کے لیے تیس جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے یعنی کہ اس کے پورٹل کو اوپن کر دیا گیا ہے احساس سکولرشپ کے لیے اس کی جو اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس جنوری ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کی کچھ شرائط ہیں کہ آپ احساس سکولرشپ کے لیے کب اپلائی کر سکتی ہے ان شرطوں پر آپ کو پورا اترنا ہوگا سبسکر جو پہلے شرط ہے کہ جو آپ کی منتلی انکم ہو وہ فورٹی فائیو تھوزنڈ سے لیس ہو اس کے بعد جو دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے سٹوڈنٹس کہ آپ مطلب کہ آپ نے چار سالہ یا پانچ سالہ ڈگری میں اڈمیشن لیا ہوا یونسٹی میں یعنی کہ اگر آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بی ایس آنرز میں اڈمیشن ہونا لازمی ہے چار سالہ یا پانچ سالہ ڈگری میں دیر سٹوڈنٹس اس کی جو اہم شرط ہے کہ اس کے لیے صرف گورنمنٹ یونسٹی میں جو طالب علم پڑھ رہی ہیں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہی ہیں اس وہ ہی اس سکولرشپ پر اپلائی کر سکتے ہیں ادرمائز جو کسی بھی پرائیوٹ یونسٹی میں پڑھتے ہیں وہ اس سکولرشپ میں اپلائی نہیں کر سکتے ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پھر سے درخواست کر رہا ہوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں اپنے اس اپنے یوٹیب چینل پر جعبز اور تعلیم کے مطالق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا